خواجہ برادران کی احتساب عدالت میں پیشی پولیس کے جانب سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات پولیس کی بھاری نفری جورڈیشل کامپلیکس پہنچ گئی جبکہ احتساب عدالت کے اطراف میں راستے کنٹینرز اور خاردار تاریں لگا کر بند کر دیے گا ہیں اسی پر مزید بات کریں گے نمائند اللہور نیوز عرشد علی سے عرشد علی بتائے گا جیورکور 2019 میں خواجہ برادران کی آج احتساب عدالت میں دوسری پیشی ہے اور خواجہ برادران کی پیشی سے قبل پولیس نے کڑے انتظامات کیے ہیں اور پولیس نے جوہے وہ جیوڈیشل کامپلیکس کے اطراف میں جو سڑکیں ہیں ان کو خاردار تاریں اور کیلٹینرز لگا کر بند کر دیا ہے اور اس کے ساتھ پولیس کے بھاری نفری جوہے وہ بھی سڑکوں پر تائنات کر دی گئی ہے اور جیوڈیشل کامپلیکس کے اگر بات کریں تو جیوڈیشل کامپلیکس کے اندر بھی پولیس کے دستے موجود ہیں اور رنجرز کے دستے بھی جوڈیشن کمپلیکس کی انہوں نے سیکیورٹی کا جار جہاں وہ استعمال رکھا ہے اور آج جہاں وہ خواجہ برادران کو احساب عدالت میں پیش کیا جائے گا جس کے بعد جہاں وہ ان کے عدالت کے روبرو جہاں جب پیش کیا جائے گا اس کے بعد عدالت تحسلہ کرے گی کہ آج خواجہ برادران کو نیپ کے حوالے کرنا ہے یا پھر ان کو جوڈیشن رماند پر جیل بیجنے کے احکامات عدالت صادر فرمائے گی اس حوالے سے جہاں وہ سیکیورٹی کے خاصے تغیر انتظامات کی گئے ہیں کارکنوں کو یہ نفری کو روکنے کے لیے جہاں وہ تمام تر انتظامات مکمل کرنی گئے ہیں اور کسی بھی جو ہے وہ غیر مطلقہ شخص کو جہاں سے خاردار تارے شروع ہوتی ہیں ایمیو کالیج سے لے کے اور سیبل سیکیورٹ سے لے کے وہاں سے کیوں ہے غیر مطلقہ افراد کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جارہا اور اس کے ساتھ ساتھ رہیشیوں کے بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے اور راہگینوں کے بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے اور ٹرافک کے لیے جہاں وہ متبادل راستوں کا احتمام کیا گیا ہے متبادل راستوں کا احتمام کیا گیا ہے